لوگ سبا چناف کے ساتھ ہی بیان بازیوں میں تیخہ پن بھی آ چکا ہے اور لگاتار ہر پارٹی کی طرف سے جیت کے دعوے کیے جارہے ہیں لوگ سبا چناف میں اس وقت ہمارے ساتھ کانگریس کے پروکتہ روانڈھول جی جوٹ چکے ہیں نمسکار روانڈھول جی روانڈھول جی راہل گاندھی بیان دے رہے ہیں کہ بی جے پی نفرت کی راجنیتی کر رہی ہے جبکہ دیش تو محبت کا ہے اس پر بی جے پی کے نیتہ پلٹوار کر رہے ہیں کہ کانگریس نے جس طرح سے نفرت پھیلائی تھی اپنے وقت میں اس سے نپٹنے کے ساتھ ساتھ بی جے پی دیش کا وقاظ بھی کر رہی ہے اور اب انہوں نے شوراہ سنگھ چوہان کہا رہے تھے کہ کانگریس کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر کہیں ہار ہوتے ہیں تو ای وی ایم پر ٹھیک رہا فور دیتے ہیں اور پھر سے ایسا ہونے والا ہے دیکھیں ان کے بیان جو ہیں راہل جی کا جو بیان میں بلکل میں ان کی بیان سے پوری طرح سے شہمت ہوں ایک ان کی یاترہ جو نکلی ہے اس کی یاترہ کا ونف دائیں یہی تھا اور اسے میں مجھے لگتا ہے کہ وہ پوری طرح سے سفل بھی ہوئی ہے انسٹریکشن بھی نہیں اب بھارتی جنتہ پالٹے کی دکت کیا ہے کہ یہ اپنے چل فرسٹریشن میں ہے یہ وکاس کی بات کرتے ہیں یہ وکاس کے آگڑے نہیں دیتے ہیں یہ آخرے دیں گے کچھ چیز کے کہ ہم نے سی یہ بننے کا فانوں لائے ہم یہ لائے یہ وہ لائے یہ وکاس کی چیزیں نہیں ہیں وکاس کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پوپولیس پروفاگینڈا پھیلا کر گے اور بات کرنا وکاس کی تو میرے حساب سے بیمانی ہوگی وہ سب چیزیں یہاں پر جو ہے اس معاملے میں ہم کوئی بات سمجھنی پڑے گی کہ جو ان کو جو آخرے رکھنے چاہے ہیں ان کو یہ رکھنا چاہے ہیں کہ ہم نے کتنا وکاس ہم لے کر کے آئے ہیں ہم نے چیزیں کہاں کہاں کس کس جگہ پر کویاں بدلا ہو ہم لے کر کے آئے ہیں کہ اس کی بات نہیں کرتے ہیں یہ ایوی ایم کی یہ بات کرتے ہیں تو ان کا یاد ہوگا کہ ایوی ایم کے اوپر سب سے پہلے پرسن اٹھانے والے رول گلال کرچان نڈبانی جیتے کانگریس میں نہیں اٹھایا تھا جب کانگریس کے راستے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی یہ بات کہتی تھے تو ایوی ایم کے اوپر تو جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ پوری طرح سے جو ہے سپسٹ وازیتہ کے ساتھ میں جب تک الیکشن کمیشن سامنے نہیں آئے گا تک اس کے اوپر تو کیا ہی بات کرنی ہے جب الیکشن کمیشن ہی لے بھاگ رہا ہے ایوی ایم کے معاملے سے تو بھپکش تو بھارتی جنتہ پارٹی تو جو کرے گی تو وہ تو کرے گی ان کے لیے تو ایک بڑی ایک بونس سیٹویشن ہے جہاں تک بات تیاری ہی ہے جناو کی تو میرے مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کی تیاری کوری ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اب کی بار جو ہے اس پرکار کی سٹی میں بلکل بھی نہیں ہے جی اس پرکار کی سٹی میں اپنے آپ کو جو پر جیسے نہیں آیا ڈل صاحب آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ویرین چوہن جی بھی جوٹسکے نمسکار چوہن صاحب جی نمسکے چوہن جی لگتار بھار بھار پلٹ بھار چل رہا ہے نیتاؤں کی طرف سے راہل گاندھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیش تو محبت کا ہے بی جے پی نفرت کی راج نیتی کر رہی ہے راہل گاندھی اور ان کی پارٹی سے بڑے نفرتی ہندوستان میں ہندوستان کی سیاست میں کوئی ہوا ہی نہیں راہل گاندھی اور ان کی پارٹی جس طرح سے اس دیش کے نیرواچت لوکپریہ پردھان منتری نریندر موڈی جی سے نفرت کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کے نیتا جس طرح سے نفرتی بیانباجی کرتے ہیں اس بیانباجی کو دیکھتے ہوئے کیا ناصر بھائی راہل گاندھی خود کو محبت والا انسان بتانے لائک لگتے ہیں کیا ان کی بات میں کوئی دم رہ جاتا ہے کیا جن کا پورا کاروبار سیاست کا نفرت پر چلتا ہو جو رام سے بھی نفرت کرتے ہوں جو اسے کے بہو سنکھک سماج سے نفرت کرنے لگے ہوں کیول اور کیول اس لیے کہ ان کو سنکھکوں کی ووٹ چاہیے وہ کیسے خود کو محبت والے کہہ سکتے ہیں ان کی ساری باتیں نکلی ہوتی ہیں محبت کی دکان نکلی ہے قریبی ہٹاؤ کا نعرہ نکلی ہے نیائے دینے کی بات نکلی ہے اگر یہ نکلی نہیں ہوتے تو ان کو ستہ سے اتنی بری طرح بے دخل نہیں کرتی جنتا لگاتار دور نہیں رکھتی جنتا کانگریس پارٹی کو اپنے بھیتر جھاکنا ہوگا اگر کچھ آگے بڑھنا ہے تو ورنہ جنتا تو بہت بڑا آئینہ لے کر کے تیار کھڑی ہی ہے چودہ میں کانگریس پارٹی کے تمام کپ پریاسوں کے باوجود دش پرچار اپت پرچار کے باوجود نریندر مودی جی کے ندرطور میں بھاجپا کے انڈیے کی سرکار بنی انیس میں انہوں نے راہل کاندھی کی اگوائی میں چوکیدار چور ہے اور نہ جانے کیا کیا حل کی نچلے سر کی باتیں کی اور یہ کہا کہ ہمارا یہ عویان جو ہے نریندر مودی کو نپتہ دے گا جتنا یہ اُلٹے بولے جتنا یہ نیچے گرے اپنی بیان باجی کے سر میں اتنا نریندر مودی جی کا قد بڑھا جنتا کون کے پرتیب بھارتی جنتا پارٹی چودہ کی ادھک مک لے کر کے جیت کر آئے گی چوبیس میں میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں پارٹی نے لکش بھی رکھا ہے چوبیس میں ہم جو ہم نے لکش رکھا ہے دیش کی جنتا سے اس جنتا کے ساتھ مل کر اس لکش کو پار کریں گے اور ہماری چار سو پار کا آپ نے لکش رکھا ہے رابنڈول جی جی یہ راہل گاندھی تھے جنہوں نے پارلیمنٹ میں جا کر کے نریندر مودی کو گلے رکھا کر کے کہا تھا کہ میں آپ سے نفرت نہیں کرتا اور یہ نریندر مودی نہیں تھے جو راہل جی کے پاس آئے تھے یہ راہل جی گئے تھے یہ بھارتے جنتا پارٹی جنہوں نے راہل گاندھی کی نہیں رکھی ہے دو منٹ رکھی ہے یہ راہل جی تھے اور یہ بھارتے جنتا پارٹی جنہوں نے راہل جی کو نام نمستر کے نام لینے کے لیے گاندھی پریوار کو جوالنا نیرو کو نمستر کا نام دینے کے لیے جو ہے ہزاروں کروڑ روپے کی پونجی برباد کی ہے یہ کانگریس نہیں ہے کانگریس نے کبھی بھی نریندر مودی سے نفرت نہیں کی ہے ان کو شاید گلت فہمی ہے یہ گلت فہمی نکال دے ہم نہیں نفرت کرتے یہ دیش کے پردان بنت رہی ہے لیکن ان کو بہت جاہاں دکت ہے ہمارے سے یہ بہولتا کی بوٹ میں کہہ رہا ہوں نا پوپلیش اجندا ہم نہیں نفرت کرتے ہم کیوں نفرت کریں گے ہم کس لیے نفرت کریں گے یہ جو لوگ ہیں یہ الف سنکھگو کے خلاف جو ہے بہو سنکھگو میں روش پیلا کر کے اپنی روٹی روٹی چلا رہی ہے یہ بھرتی جنتہ پارٹی ہے ہم شیزام سے نفرت نہیں کرتے یہ راجی اوگاندی تھے جنہوں نے بات کھلوائے تھے شیزام جنب بھومی کے یہ انہوں نے نہیں کرایا تھا ان کے اوپر یہ بات ہی ہے کہ بعد میں ایجندا اور پروپاگینڈا کر کے کچھ کیا ہے تو انہوں نے وہ ایلگ بات ہے اور یہ سرکار نہیں سرکار نے نہیں رام مندر بنوایا ہے یہ کولٹ کے اوڈر کے اوپر ہوا ہے وہ بات الگ ہے کہ کولٹ کے اوڈر کے اوپر سیاست بھارتی جنتہ پارٹی ہمیں ہم نفرت نہیں کرتے بلکل بھی میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ جو اب رام مندر کا شریع بھی لینا چاہتے ہیں یہ اگر لینا چاہتے ہیں تو لے لیں ہمیں کوئی دکت نہیں پرنتو یہ بتائیں کہ عدالت کے آدیش پر ایوڈیا میں بنے بھگوان شری رام کے بھو مندر کے پران پرتشتہ سماروہ کا نمترن ٹھکرانے والی پارٹی کو رام سے اور ہندووں سے نفرت کرنے والی پارٹی کیوں نہ کہا جائے جس پارٹی نے بھگوان شری رام کے بارے میں جس پارٹی کی سرکار نے سپریم کورٹ میں جا کر خلف نامہ دے کر کے کہا ہو کہ ہمیں نہیں لگتا کہ رام ہوئے تھے وہ کالپنیک پاتھ رہے ہیں کیا وہ پارٹی یہ کہہ سکتے ہیں یہ دعویٰ ٹھوک سکتے ہیں کہ وہ رام والی پارٹی ہے رام کو مانتی ہے تو کہنا اور کرنا کتھنی اور کرنی میں جو ان کا انتر ہے اسی نے تو ان کو ڈپویا آئے کہتے ہیں کہ راہل گانڈی چل کر گئے پردھان منتری سے یہ کہنے کہ میں آپ سے معبت کرتا ہوں آپ سے نفرت نہیں کرتا اور سارہ دن صبح اٹھتے ہیں اور دیر رات تک لگے رہتے ہیں پردھان منتری کے بارے میں نچلے درجے کی بیان باجی کرنے وہ بھی اور ان کے ان نیتا بھی کبھی ان کے پریوار پر میرے ایک سوال اور ہے سر میں اس پر آپ لوگوں کی دونوں کی پرتکرہ چاہتا ہوں کہ ابھیچ اور ٹالہ انیلو ودایق جو کروشیت سب چناپ بھی لڑیں گے انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ کرنال میں اپ چناپ جب ہوگا اگر کانگریس ایمانداری دکھائے اور اپنا صحیح امیدوار پیش کرے تو میں اس کو سمرتن دینے کے لئے تیارو انیلو سمرتن دے گی کیونکہ کرنال میں لوگ بی جے پی کو ہرانا چاہتے ہیں لوگ دکھی ہیں چوان صاحب کیا اس پر آپ کی بات کیا کہیں گے دیکھئے آوے سنگھ چوٹالہ کس کو سمرتن دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن آوے سنگھ چوٹالہ جو ان کی پارٹی کی حالت اتنی خراب ہے کہ کانگریس پارٹی کے ساتھ وہ گڑھ بندھن کرنا چاہتے تھے ان کے انڈی گڑھ جوڑ میں گزنا چاہتے تھے گھمنڈی آلائنس کا حصہ بننا چاہتے کہ کانگریس پارٹی نے ان کو پوچھا نہیں ان کو کبھی گنا نہیں تین میں اور تیرہ میں اس کے باوجود اتنے جلیل ہونے کے باوجود اور اس پارٹی کے ساتھ اب وہ جانے کی بات کر رہے ہیں جس پارٹی پر وہ عاروک لگاتے رہے ہیں کہ ان کے بجرگ پتہ چودری اومپرکاس چوٹالہ کو کانگریس پارٹی جمع دار ہے جیل میں ان کا بڑھاپا کٹوانے کے لیے گجب ہے سبتہ کے لوگ میں دور صاحب آپ کی آخری پرسکریس پر کیا ہے جو بلا نہیں رہی ابھی چوٹالہ نے یہ کہا کی کانگریس اگر اماندار یہ دکھائے کرنال میں اور ایسا مضبوط پرتیاشی لائے تو ہم وہاں پر سمرتن دیں گے اور کرنال میں جیت حاصل ہوگی اگر سب مل جائے کیونکہ بی جے پی سے لوگ وہاں دکھی ہیں دیکھیں ابھی سنگ جی کا بیان ہے میری سال سے اس وقت پر تو ہماری چکتہ نہیں کرنے کی قابل شکتہ نہیں ہے جہاں تک بات یہ بھی ان کی منچہ ہی ہے کہ بھی یہ کرنال کے اندر مضبوط چناؤں دھنا چاہتے ہیں تو اپنی طرف سے گوشنا کریں کہ ہم کانگریس کے جو پرچاچی ہے ان کا سمرتن کرتے ہیں یعنی یہ کہنے کی آپ سکتہ نہیں ہے نا ہم سے پرمیشن کی جورو تھا انہوں نے پہلے بھی ایسا کیا ہے جب انہیں ہمارے لیے نہیں کیا ہے بھارتی زنتہ پارٹی کے لیے کیا ہے سب ہی پارٹیوں کے لیے انہوں نے کیا ہے وہ بات الگ ہے لیکن یہ ان کی اصلیت میں اس پرکار کی کو منچہ ہے تو اپنی منچہ آپ دکھائیں بولیں نہیں بولنے اور کہنے ہیں اس میں بہت فرق ہوتا ہے کتنے اور کتنے اور کتنے جی کرنال کے دنگل کے بارے میں مجھے یہ کہنا ہے کہ کانگریس انہیں لو آپ پاپ سب اکٹھے ہو جائیں شون یا جما شون یا جما شون یا برابر ہے سنناٹہ اس سے ادھیک ان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے کرنال کی جنتا چاہے وہ لوگ سوا کی بات ہو چاہے وہ ویدھان سوا کا اپ چناب ہو وہ منوہر جی کے ساتھ بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ نائب سنگھ جی کے ساتھ ہمارے نترتو کے ساتھ مجبوطی کے ساتھ چھیک ہے ساں چھیک ہے ساں کیونکہ ہم نے حریانہ میں کرنال سے بنے مکہ منتری کی اگوائی میں ٹھیک ہے ڈھل صاحب کی وقت کی کمی ہے بہت بہت شکریہ چون صاحب آپ کا اور ڈھل صاحب آپ کا بھی ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تو راجنیتک بیانبازیوں کے استیخے پراہروں کے بیش اور زیادہ سرگرمیاں چناف کی بڑھتی جا رہی ہیں اور جب تک چناف چلتا رہے گا سرکار بن پائے گی بن جائے گی اس تک یہ موحل اسی طرح سے گرماتا رہے گی